لائنز کے ساتھ نومبر سیریز کے ایکسپائری کے دن گلوبل مارکٹ سے ملے جلے سنگ کے دیشیا اور گفٹ نفٹی میں سست کامکاج لیکن یو ایس فیوچرز چوتھائی پرسنٹ تک چڑے حدہ کی کل فلیٹ کامکاج کے بیچ سال کی اچائی کے قریب پہنچا ڈاؤ جونز پروڈکشن پر اوپیک پلس دیشوں کی آج ہونے والی بیٹھک سے پہلے کروڈ میں رفتار بھاو ایک پرسنٹ سے زیادہ چڑھ کر ایٹی تھری ڈالرز کے پار وہیں سونے میں مضبوطی قائم گام ساتھ مہینے کی اچائی پر لسٹنگ کے لیہات سے بڑا دن ایکسچینج پر ڈیبیو کریں گی تین کمپنیا ٹاٹا ٹیکنالوجیز گاندھار آئل ریفائنری اور فیڈ بانک فنانچل سرویسز ٹاٹا ٹیک اور گاندھار آئل کے آئی پیو اس کو ملا تھا بمپر ریسپونس قریب پیسٹ سے ستر گناہ تک بھر کر ہوئے تھے بان آ جائیں گے دوسری تماعی کے جی ڈی پی کے آنکڑے سیون پوائنٹ زیرو تھری پرسنٹ رہ سکتی ہے گروہ کی رفتار ٹریڈ ہوتیلز فنانچل سرویسز میں دکھ سکتی ہے زیادہ بڑھا اور تیلنگانہ ایسا آپ ڈیٹا پوائنٹس کے لیے ہاتھ سے یا کہہ لیجے نیوز فلوز کے لیے ہاتھ سے اس ہفتے کا اس ہفتے کیا حال فلال کا سب سے ایمپورٹنٹ سیشن ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے پہلی چیز مہینے کا آخری گروہر ہے تو وائدہ کی نومبر وائدہ کی ایکسپائری کا دن یعنی کی منتلی وہ بڑی وائلی ایکسپائری کی ہمیں آج کرنی ہے تیاری آ گیا ہے ڈی ڈے ہمارے سامنے کھلتے ریاکٹ کریں گے وہ جو یو ایس کے کیو تھری جی ڈی پی کے ایسٹیمٹس آنے تھے ان آنکھنوں پر ڈیٹیل بعد میں لے کر آتا ہوں ساری ڈیٹیلنگ بعد میں آج شام کو ہمارے خود کے ساڑھے پانچ بجے جی ڈی پی نمبرز آئیں گے وہ سبتمبر تک کا جو کوٹر اینڈ ہوا ہے اس کے جی ڈی پی نمبرز سامنے آئیں گے آج لاسٹ فیز ہے یہ راجوں کی جو پولنگ چل رہی تھی ووٹنگ چل رہی تھی تیلنگانہ ویدان سبھا کے لیے آج ووٹ ڈالے جار ہے ایس وی سپیک بھائی جو جو ہیں شو کے بعد پلیز ووٹ جرور ڈالیے گا سب سے امپورٹنٹ اس کے بعد موٹا موٹی الیکشن کمیشن نے کہہ رکھا تھا ساڑھے چھے بجے کے بعد تو سکس تھرٹی پی ایم آن ورڈز وہ جو اگزٹ پول پریڈکشنز ہیں وہ ایک ایک کر کے ایک روس پلیٹ فارمز ریلیز ہونا شروع ہوں گے تو وہ سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہو جائے گا حالانکہ بزار بند ہونے کے بعد وہ ایونٹ پلی آؤٹ ہو رہا ہوگا پچھلی بار ٹل گئی تھی اس سہمتی کے بیچ میں اور آج پھر سے اوپیک پلس کی بیٹھک سکی ڈیولڈ ہے پروڈیوسرز آپ نے ہیڈ لائن میں منشن کر رہا ہے کروڈ انچ اپ کرنا شروع کر دیا ہے کیوں یہ سب ہو رہا ہے جب آگے آؤں گا ڈیٹیلز میں تب اس پہ بات کروں گا اپ فرنڈ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے نہیں وہ چاروں بہوچرچت آئی پی اوز ایک ٹلیہ ہے فلیئر کی کل لسٹنگ ہونی ہے باقی تینوں کی لسٹنگ کی آج ہم لوگ کر رہے ہیں تیار کیا زبدس رسپانس تھا ان میں سے کئی آئی پی اوز کو اتی ساری ایونٹس فلوز کے بیچ میں آپ کو لگ رہا ہوا کہ تھوڑے سے اوور برڈنڈ ہیں دن بھر کام کاج کرنا پڑے گا دن بھر پریشانی ہوگی تو سب کے لئے ایک ریلیف ہی خبر بھی لے کر آیا ہوں آج سیلری ڈے محنت کی قیمت ملے گی اب برابر ملے گی نہیں ملے گی وہ نہیں پتا مجھے لیکن ملے گی تو ایک ریلیف کے طور پر سیلری ڈے کچھ لکھا نہیں ہے سب نوٹی نوٹ آگا رکھیں ڈیکٹر سامنے خیر اچھا اس بیچ بھارتی بازار سکرینز پر لکھر آئیے گا کل کا سیشن ہم نے پرسو منگلوار کے دن ایک بڑیا بریک آؤٹ ہوتا ہوا دیکھا تھا ایک ٹرنکیٹڈ ہفتہ ہے لیکن بھائی صاحب کیا مومنٹم پکڑ لیا اس افتے نے ٹیوزڈے کو جب ہم ایکسٹینڈڈ ویکنڈ کے بعد لوٹے تھے آٹھ سو پچھتر کی ارچن بڑے آرام سے پار ہو گئی سیکنڈ ہاف میں وہ ریلی جب آئی تھی اس کے اوپر کل اور گینز بلڈ آن کرتے ہوئے اور باقی ساری ارچنیں اور ماؤنٹ ٹوینٹی کے کو ری کانکر کرتے ہوئے بھارتی بازار اور کہاں بیس ہزار کے اوپر پس پڑنا ہم تو اکیس بیس ہزار ایک سو کے قریب جا کے بند ہوتے ہوئے نظر آئے انٹرڈے میں تو ان لیولز کو بھی بریچ کر کے دکھا دیا تھا اس طرح کا سالیڈ مومنٹم دیکھتے ہیں آج ایکسپاری کے دن کس طرح کا آپ سمی کرنے بیٹھتے ہیں لیکن سنکیت ہے کہ دو بیک ٹو بیک بڑیہ سیشنز کے بعد آج تھوڑا سا پسٹ پڑیں گے یہ گفٹ نفٹی کہہ رہا ہے گاندی نگر سے اس سنکیت ہے بیس پچیس پوائنٹ تیس پوائنٹ کی ہلکی کمزوری کے ساتھ چروعات ایشیا ملاجولہ کام کاج کرتا ہوا آپ کو آپ کی سکرینز پر نظر آئے گا یو ایس کے مارکٹس پر جاتا ہوں یہ سب کیوں ہو رہا اس پر آتا ہوں ویرو کو بھی دکھا دیجئے بھائی ویرو ریڈی ہیں کچھ ہی ریئر میں یہ جو گزب کا مومنٹم پکڑ لیا اور ایکسپاری کے دن کے سمی کرن سمجھیں گے اب ہماری رنیتی کیا ہونی چاہیے اس پہ بات چیت تھوڑا مائچنگ مائچنگ لگ رہے ہیں پھون کر کے بتا دیا اگر یہ کیا پہن رہے ہیں تو بدلنے تھوڑا تھوڑا کپڑے لیکن چلیے ویرو کے پاس کچھ دیر میں ایک کام کروں پہلے گلوبل کیوز پہ آتا ہوں کچھ کہہ رہو آپ کیا کہہ رہو میں کوئی بات نہیں پھر بھی کمیز کا رنگ دونوں کا جدہ جدہ ہے میرا بریک آپ کا وائٹ کلیلی ڈیفرنٹ ہے اندر سے ڈیفرنشل ہے سمجھیں گے اپنا ساف دل ہے پہ دونوں کا ایک انڈیگیٹر اچھا ہے اپنا ساف دل ہے گلوبل کیوز پانچ چیزوں میں آسان شب میں بات دیا آسان شب دوں میں زیادہ ادو تر بھٹکیں گے کیونکہ گلوبل سے زیادہ سنکیت ایسے کچھ ہے نہیں پہلی چیز کیا ہے یو ایس کے بازار رکھ دیجئے اوورنائٹ سنکیت جو آئے تھے یہ آپ کی سکرینز پہ کچھ ریزلٹس جو آ رہے ہیں اچھے آ رہے ہیں تو وہ امید سے بہتر ارننگ سے چلتے ہیں سٹاک سپیسیوک ایکشن تگڑا ہے کوئی سیلس فورس کوئی سنو فلیک اس طرح کی کمپنیز کے نمبرز بڑی آئے تھے ان کے سٹاکس میں انڈویجنل ری ایکشنز بڑے شاپ تھے جو موٹر موٹی بازار ہے وہ آپ کی سکرینز پر بینچمارکس لاجلی فلیٹ لائن کے آسپاس ہی کام کاج کرتے ہوئے نظر آئے فلیٹ لائن کے آسپاس مطلب پریوئیس کلوزنگ کے آسپاس لاجلی کنسولیڈیشن کا مووو تھا اور یہ کنسولیڈیشن لنگر آن اس لئے کر رہا ہے کیونکہ بہت بڑی نومبر کے اپٹک سم نے آتے ہوئے دیکھے تھے اور ان فاکٹ بہاں کے بازار اپنے ائر ہائیس کے قریب کنسولیڈیشن کا فیز ہے اس طرح کی اچھی چال کے بعد پریوئیس ہائیس کے پاس پہنچنے کے بعد جیسے ہم اپنے پریوئیس ہائیس کی طرف بڑھ رہے ہیں امریکہ کے بازار بڑھ رہے ہیں ہم درہا سا مومنٹم سٹرونگ پکڑے ہوئے ہیں وہ لاجلی پچھلے دو دن سے کنسولیڈیڈ کر رہے ہیں یہ ہو گئی یو ایس کے ایکویٹیز کی چال ایک بار ایلز رکھے گا بانڈ ایلز رکھے گا کل سبھے میں ہیلائٹ کی دوسرا ایمپورٹن پوائنٹ کل سبھے میں ہیلائٹ کرتا ہے کیسے ڈالر انڈ ایلز سکول آف ہوا تھا اس سبھے بانڈ ایلز میں بہت زیادہ مومنٹ نہیں تھا اب بانڈ ایلز سکول آف ہوتی ہوئی دس سال کی بینچمارک آپ کو 4.3% کے نیچے کے ٹکس دکھا رہی ہے اور یہ سبتمبر کے بعد پہلی بار 4.3% کے نیچے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے بیسیکلی وہی ہوپس اور یہ سب ایمپیکٹ ہے وہ والر صاحب کی جو ہم سبھے کل چرچہ کر رہے تھے سپیچ کا ڈالر انڈ ایلز نے ریاکٹ کر دیا تھا بانڈ ایلز بھی اسی پر ریاکٹ کر رہی ہیں لارجلی سٹریٹ فیکٹر اند کر رہا ہے کہ اب دھریں نہیں بڑھیں گی پہلے اس نے ریاکٹ کر دیا تھا اب اس پاکٹ کی باری تھی اور کول آف ہو رہی ہے بانڈ ایلز اس کے علاوہ کچھ نہیں تیسرا ہم نے کل ایونٹس کلینڈر میں کہا تھا ایمپورٹنٹ ہوگا یو ایس کے q3 gdp کے نمبرز آنے وہ آگئے یہ کلینڈر ایر کے لیاتے q3 یعنی کی سپتمبر انڈنگ کوارٹر کے یہ تیسرا ایمپورٹنٹ پوائنٹ سیکنڈ ایڈوانس ایسٹیمیٹس ہیں یو ایس میں انمال آتے رہتے ہیں پچھلا جو آیا تھا وہ اکٹوبر مہینے میں آیا تھا جسے first estimate کہا تھا وہ تھا اس بار کی gdp projections تھے 4.9% اکٹوبر estimate بھڑ گیا ہے بھائی صاحب upgrade کر دیا گیا وہاں پہ previous estimate سے 4.9% والا 5.2% پہ کر دیا گیا اور street expectation تھی upgrade کی لیکن 5% کی تھی تو وہاں کے gdp numbers expectation سے بہتر آ رہے ہیں مہنگائی کے باوجود وہاں کے لوگ consumers spend کر رہے ہیں ارتبستہ کی چال بہتر ہی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے اور یہ اچھے خبر ہے ویسے by the way آپ ایک طرف بات کر رہے ہو بیاج دریں اب تھم گئی ہیں peak پہ پہ پہنچ گئی ہیں اور اس کے باوجود economy بڑیہ perform کر کے دے لیے ہاں ایک چیز دھیان رکھے گا یہ qt تک کی کہانی ہے largely factored in ہے سارے عرشہ سری مانتے ہیں q4 میں یہ growth پسٹ پڑے گی پر وہ ہمیں پتہ ہے جو آکڑا آیا ہے expectation سے بہتر چوتھی important چیز وہ جو headline میں producer آپ نے mention کری تھی crude crude in chup کر رہا ہے opaque plus کی better card scheduled ہے پہلے 26 november کو نہیں تھی sunday کو میرے خیال سے ہوئی نہیں تھی ٹل گئی تھی کیونکہ اس سہمتی تھی opaque plus کے گروپنگ میں african outputs کو لے کر hoping ہم تو hope نہیں کریں لیکن generally opaque plus والے hope کر رہے ہوں کہ آج جب بیٹھیں گے تو کوئی سہمتی بن جائے گی سعودی چاہتا ہے production cut prices کو revamp کرنا بڑھانا سمحال ستھرتہ لانا دیکھتے ہیں کیا outcome آتا ہے اس پہ زیادہ اٹکل لگانی ضرورت جو ہم سب کو نظر رکھنی ہے وہ environment summit cop 28 دبائی میں آج سے شروع ہونے جاری جس کے لئے پی اے موڈی بھی آج دبائی ٹرائیویل کریں گے پر یہ environmental summit اسی لئے ہے کیونکہ globally scientist میں consensus ہے 1.5 degree سے زیادہ اس بار global temperatures exceed کر جائیں اور ایسے میں شاید اور critical رہے گی ہے بیٹھک اور کچھ specific measures announce ہمارا role تو summit میں بہت important رہی ہے تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کیونکہ اُبھرتی economies خاص طور پہ بھارت پہ کافی گاج گیرتی ہے تو دیکھتے یہ سب important ہے لیکن ان سب کا نجوڑ یہ بڑی چل رہا ہے consolidation کا mood ہے data points اُبھرتے بزاروں کے encouraging ہے تو یہ کہانی ہے globe ہاں دو دنوں کے momentum کے ہم پس پڑھ رہے ہیں consolidation جیسے US دکھا رہا ہے Asia بھی دکھا رہا تو اور ہمارا gift new tree کہہ رہا ہے کہ ہم کل closing levels کے آس پاس شروعات کریں گے ویرو ایسے میں بڑیا sessions بڑیا اچال اور کیا چاہیے kissing distance دور ہیں ہم اپنے 20 222 یعنی کہ پریویس highs کے کیا کرنا چاہیے آج expiry کیسے دیکھ رہا آپ position کیسے بزار کی اور میری نفٹی پٹی منگ کی رن نیتی کیا ہوگی اکی گوڈ مونگ آشیش دیکھے کل کے session میں ایک gap اپ تھا اور ہماری اپروچ اور کل کی کمنٹری کا سب سب کرٹیکل پٹ کیا تھا ہمیں ایک gap اپ مل رہا پر ہم اسے چیز کیسے کریں اس کو چیز کرنے کا سب سب بڑا انڈیکیٹر ہوگا آشیش اور the index to watch یا پھر سبرا جون پلس چوالیس ہزار بیس سے لے کر ترالیس آٹھ سو پچاس کے بیچ دو ایوریجز تھے ہنڈرٹ فیفٹی اور چوالیس ہزار پر کول آئٹر جیسے یہ اس کے اوپر سسٹین ہو گیا اور ایچ تیف سے بینک نے ایک لیڈ لے لی آئیس ایس ایس بینک کو ایک دو گنا پش دیا ایک پش دیا نیفٹی آئیٹی نے اور دوسرا پش دیا نیفٹی بینک نے اور اس نے بیس ہزار انیس کے اوپر ٹکنے کے بعد بیس ہزار ایک سو نیس تک کم دیا آل موسٹ یہ میں میٹ سیشن کی کل بارہ بجے فیوچر ایک سیمس کی کمینتری میں بھی بولا تھا آج کا ڈیٹا کیا ہے دیکھیں ڈیٹا سٹرونگ ہے بٹ تھوڑا سا ایک سپاری کو اور اس کے دے کو ایڈمائر کیجئے گا پہلے آتے ہیں انسٹیوشنل فیگرز پہ کل آپ کی سکین پہ بہتر کروڑ روپے کی بائیں تھی ایف آئیز کی اور تیس سو ساٹھ کروڑ روپے کی ڈیئی ایس کی بائیں تھی آشیش انڈیکس فیوچرز ایف آئیز نے قریب تیرہ سو تیتیس کروڑ کا خریدا اور لگ بھاک انیس ہزار کانٹریکٹ لانگ کی چون سٹھ کانٹریکٹ شورٹ تھے ان کی سائٹ سے اور تی تی سو تی سو کوروڑ روپے کی سٹاک فیوچرز کی بائیں تی آشیش اور کئی پی تی ہزار کانٹریکٹ یہاں پہ لانگ گئے دس ہزار کانٹریکٹ شورٹ کور کر دیئے انڈیکس آپ کی سکین پہ یہ نیٹ شورٹ کے آنکرے ہیں آشیش اور یہ آپ کی سکین پہ فی کے نیٹ شورٹ ہیں اس پہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لیکن شورٹ کور ہوکے اب ایک لاکھ پندرہ ہزار کانٹریکٹ شورٹ بچے یاد رکھے گا ایک سمیے ہم قریب ایک لاکھ پچھتر ہزار کانٹریکٹ شورٹ تھے دے اپروچ کر رہے گی دیکھیں کل ہمارا ٹارگٹ تھا قریب بیس ہزار انیس کے اوپر بیس ہزار ایک سو انیس کا کوئی پیوٹ پوائنٹ تھا آل ٹائم ہائی ہے بیس دو سو بائس وہ سائیک سائیک لیبل ہوگا لیکن اس کو چیز کرنے کے لئے ہم کیا کریں کل ہم نے پوٹ رائٹنگ بیس ہزار پہ بھی دیکھی ہے اور ان فیکٹ بیس ایک سو میں بھی تھی اور بیس ہزار پہ قریب ایک کروڑ چون سٹھ وہ دو لیبل ہیں آشیش جس کے اوپر کے ڈپ کو بائی کرنا ہے اوپر کی طرف فور ڈیٹ ایڈر بیس ایک سو چوتیس اگر بائس ہوتا ہے تو بیس ایک سو تی ہتر اور بیس دوس چھے بھی ملے گا بیس ایک سو تی ہتر دوس چھے یہ ڈیٹ لئے کل کس بڑا ٹری یہ تھا ڈیٹ کیا کہتا ہے آشیش ڈیف سی بینک اب فانیلی ہنڈر ڈی ایک سپورٹ لے کل اپنے سارے موونگ اوپر جا کر کلوز کرنے کی کوشش کری ہے آشیش تو یہ دو سٹاک فیوچر میرے لئے بہت امپورٹن ہے چوالیس پانچ سو سے لے چوالیس ہزار کے بیچ میں سٹرانگ پوٹ رائٹرز پلیس تھے یہ جو آرنج کینڈلز ہیں اور بڑا کالائٹر اپ پینتھالیس سٹرائک پر ہے تو آشیش ہم کو یہاں پر بھی اگر گفت نفٹی ایک ڈیپ کی بات کی بات تو بیس ون کی طرف یعنی چوالیس 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 جو کل انٹرڈے کا بریک آؤ پوئنٹ تھا اور جو سیریز کا ہائی تھا وہاں تک کا کوئی بھی ڈیپ میرے تو اس کو بائی کرنا یاد رکھے گا ایز 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 چوالیس آٹھ سو دس آن دہ لیول اور چوالیس نو سو چوالیس یہ ایک پروفیٹ بکنگ کا زون ہوگا پوزیشنلی سٹے لاؤ اور ایک آشیز آشیش ایک آشیش دیتا ہوں اب اب شورٹ ٹرم ایوریجز سے تھوڑا سا اوپر آگئے چیز یاد رکھے گا ڈی ٹی 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 جس بھی چائنہ کے پی ایم آئے آنکڑے سامنے آتے ہوگئے ایکسپیکٹیشنز تھی کہ انچپ کریں گے اور کانٹریکٹ ہو گئے ہیں 49.4 49.5 اکٹوبر میں تھا نومبر میں اور گر گیا ہے ایکسپیکٹیشن تھی 49.7 کے آسپاس کی تو کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تبھی پیسہ جھوک لے ایک آنمی کانٹریکٹ ہی ہو رہی ہے چائنہ کی میٹلز لڈا پر رکھئے گا سمیت سکرینز پر آپ کو ریڈی نظر آئیں گے آپ جانے جائیں آج کے سارے انٹریسٹنگ ایک منٹ تینوں گزرہ سکرینز پر رکھئے گزرہ یہ لیجے میرو تیسرا گریبی آ چکا ہے میرا دل سب سے پہلے شروعات کرتے آج ویسے ان فوکس تمام آئی پیو رہیں گے تو آج کبر کوئی بھی ہو سب سے ایدھا فوکس وہی رہنے والا ہے جو آج کی تین لسٹنگ اوپر آپ ضرور نظر رکھئے گا تاٹا ٹیک ایڈ جن کو اللہ اور باقی سٹاک سی نیوز بہلے آلٹر اٹیک جہاں پر جھار کھن میں برنپور سیمنٹ کے گرائنڈنگ ایسیٹ کو خریدا ہے کمپنی نے قریب آدھا ملین ٹن پر اینام کے آس پاسیٹی ایس کی اور اس کو خریدا گیا ہے ایک سو ستر کروڑ روپے کی طرف سے اور یہ ایسیٹ ویلویور کی جو پہلی لیمٹ تھی وہ ایسیو ہو گئی تھی تو دوبارہ اس کی بولیاں مانگائی گئی ہیں اور بولیاں جبعہ کرنے کی آخری تاریخ ہے وہ پانچ جنوری ہے تو وہ ایک پروسس ہے جو پہلے والا ایک سپیار روز دوبارہ بولیاں ساتھ انڈیا میں ان دونوں کی طرف سے ٹائ اپ کی گیا ہے اور یہ ان کے سٹورز کو مانج کرے گا اور ساتھ ساتھ فوٹ لوکر کی جو برینچ ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کو ملیں گے اور ساتھ ساتھ جو نائکہ ہے وہ ان کی e کومرس پارٹنر رہے گی انڈیا میں فوٹ لوکر کے جو بکھیں گے میٹرو سٹور پہ اور اگر آپ e کومرس کے لینا چاہیں گے تو وہ نائکہ کی ویب سائٹ پہ دکھائی پڑے گے جوپیٹر ویگن جہاں پہ پانسو کروڑ روپے کی آس پاس کا ہے اگر اوور سبترائیب ہوتا ہے تو گرین دوسری خبر بھی آئی بیٹری مینوفیکٹرنگ کے لئے نائلٹک کے ساتھ جیوی کیا ہے اور یہ آسٹریلی کمپنی ہے نائلٹک جس کے ساتھ جیوی ہوتا دکھائی پڑا ہے 51% holding جو ہے اس میں پی سی بیل کی رہے گی اور قریب 1.6 کروڑ ڈالر کے آس پاس دکھائی پڑے اس کے علاوہ جی این ایف سی جہاں سے آج سے کمپنی کا جو او ایف ایس ہے وہ کھلنے جا رہا ہے قریب 84.78 لیک شیئروں کا جو بائی بیک ہے وہ سوری کھلنے والا ہے اور بائی بیک میں قریب 770 روپے پر شیئر کے آسپس کئے بائی بیک ہوگا اس لحاظ سے آپ جی این ایف سی کے اچھا اس سے پہلے کوئی باہر ہماری کیا کہتے ہیں کونسی ٹیم ہوتی ہے designers کی ٹیم کو کچھ کیا ہے میں نے اپنا شیڈیول جمپ کر دیا تھا میرا جو کل کا شیڈیول تھا آج کا شیڈیول تھا چینج کر دیا تو اسی لئے شاید وہ میچنگ ہو گئی ہے آپ ایسا مت سوچیں کہ ہم سبنے Black Friday سیل یار last day منت کا کہاں پورا 2023 سال بھی ختم انہیں کو آگیا خیر آج salary day Q3 GDP کے reaction وہ سب اپنی جگہ ہے سب ذاتی سے بتا چکا اپ فرنڈ وہ نہیں جا رہا میں وہا پہ MSCI کے فلوز پہ لگائی ڈیک سام MSCI کے standard index میں نومبر کے review میں کچھ بدلاو announce کرے گئے تھے وہ آج adjustments play out ہوں اور net net ایک billion dollars کے inflows بھارت میں آرہے ہیں بھائی ساب سب چنگ اسی کئی ساری board meets ہیں کسی جوتی structures کی rights issuance پر کسی کیس رام کی اپنے ncd's کے repayment کو لے کر کسی peninsular land کی fund fi24 کے market borrowing program کو decide کرے گا satin credit care fund raise کرے ncd issuance کے ذریعے sis buyback پہ وچار کرے اور واس con engineers بھی fund raising کرنا چاہتے qip یا preferential issue کے ذریعے ایک حال کی listing protein egov technologies آج اس کے results آئیں گے سپتمبر quarter کے تینوں listings سمد بتا چکے ہیں tata technologies fed bank financial services gandhar oil refinery اس کے detailing میں میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ سب بات چیت ہو گئی ہے primary markets کا action pick up ہوگا لیکن 3 SME IPO 's جو آج سے subscription کھل رہے ہیں وہ detail screens پر آ جائیں گی چائنا کا manufacturing میں بتا چکا PMI آ گیا euro zone کے cop28 summit وہ بات چیت ہو گئی ہے PM آج دبائی travel کریں یہ important جتنے بھی central اور state government کے pensioners ہیں آپ کو پھر سے live certificate جیون پرمان پتر جمع کرنا آج deadline ہے اگر آپ پنشن ریسیو کرنا یہ ہر سال ہوتا ہے 30 سممبر deadline دھیان رکھئے گا اور ایک پتہ نہیں image آئی کی دینا بھول گیا تیسلا کی سائیبر ٹرک کی آج سے ڈیلیوری شروع نہیں جا رہی ہے model wide 2020 میں آج اس کے بعد پہلا passenger vehicle ہے جو one of the most highly anticipated or closely tracked design features وغیرہ کے لیے یہ vehicle یہ دیکھ آپ کی screens پہ یہ گاڑی road پہ چلی گی ایسے concept vehicle type لگ رہی ایک دم 2.9 seconds میں 0 سے 60 miles پر آگ کی speed speed ٹھیک ہے لیکن road پہ عجیب قریب لگ مجھدار پیرمیٹ شیب عجیب سا ہے یہ launch ہے SMC global security طرف سے جو آج بریک بریک کے اس پار سیدھا سالدھا نمشکر سالدھا